السلام علیکم جی پی ٹی آئی کا لانگ مارچ آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور لانگ مارچ کا جو مرکزی کنٹینر ہے وہ اس وقت صرف اور صرف دو سو میٹر کی دوری پر رہ چکا ہے یعنی بالکل قریب پہنچ چکا ہے لانگ مارچ کا مرکزی کنٹینر اس تمام تر صورتحال میں اسلام آباد پولیس کو ہائی الیڈ کر دیا گیا ہے اسلام آباد انتظامیہ کے جانب سے جی ٹی روڈ پر ایف سی کے دستے پہنچا دیا گیا ہے نہ صرف یہ بلکہ جی ٹی روڈ کو لاہور سے راولپنڈی تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اسلام آباد پولیس کے جو وارٹر کینن ہے اور انٹی رائٹ دستے ہیں وہ بھی ٹی چوک روات پہنچا دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو پیٹرول پمپس ہے ان کو ٹینٹ لگا کر بند کر دیا گیا ہے اس تمام تر صورتحال پہ پینتیس شرائط پر مشتمل ایک این او سی جاری کیا گیا ہے جس میں اجازت مل گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ ریلی نکال سکتے ہیں لیکن شرائط رکھی گئی ہے بہت کڑی شرائط رکھی گئی ہے یہ شرائط کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی جی اسلام آباد کی جانب سے کیا ریپورٹ جمع کروائی گئی ہے عدالت میں یہ دونوں بہت انٹرسٹنگ ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں یہ دونوں آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلے تو جو شرائط رکھی گئی ہے جن پر مشتمل اس ریلی کی اجازت ہوگی اور اگر ان شرائط کو نہیں مانا جائے گا تو پھر جو این او سی جاری کیا گیا ہے اس کو منصوب کر دیا جائے گا سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ ریلی میں اٹھارہ سال سے کم اوبر بچوں کو شرکت کی اجازت نہیں ہوگی یعنی اٹھارہ سال سے کم اوبر جو بچے ہیں لڑکے ہیں بچیاں ہیں وہ اس میں شرکت نہیں کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ ریلی اسلام آباد ایکسپریس فیسے چک بیلی تک نکالنے کی اجازت ہوگی یعنی ایک مقررہ روٹ ہے اس روٹ کے مطابق ہی ریلی نکالی جا سکے گی اس کے علاوہ نہیں نکالی جا سکے گی اس کے ساتھ ساتھ اورگنائزرز جو ہیں جو کہ اورگنائزرز ہیں جو اس تمام تر لانگ مرچ کے منیشمنٹ ہے جو انتظامیہ ہے وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ شرکت کا مقررہ روٹ استعمال کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایمبولنس فائر بریگیڈ اور دیگر گاڑیوں کو راستہ دیا جائے گا یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے عموما ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی دھرنا اتجاج ہوتا ہے تو ایمبولنس کی گاڑیاں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پھر جاتی ہیں تو یہ شرط اہم شرط ہے یہ اچھا کیا گیا ہے کیونکہ جب بھی یہاں پر کوئی ایمبولنس کی گاڑی ہوگی تو اس کو باقاعدہ طور پر راستہ دیا جائے گا اچھا جی یہ جو شرائط رکھی گئی ہیں اگر یہ نہیں مانی جائیں گی تو پھر این او سی جو جاری کیا گیا ہے یہ منسوخ کر دیا جائے گا اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئے لانگ مارچ کے حوالے سے آئی جی اسلامباد نے ایک ریپورٹ جمع کرائی ہے اس ریپورٹ میں کیا بتایا گیا ہے لانگ مارچ سے متعلق یہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس ریپورٹ میں جو کہ عدالت میں جمع کروا دی گئی ہے اس میں تجویز دی گئی ہے کہ کسی بھی قسم کے نقصان کے پیشن اظر تحریک انصاف سے مالی زمانت لی جائے آج اسلامباد نے ریپورٹ میں بتایا کہ پی ٹی آئے پچیس مہی کو بھی اپنی یقین دہانی کی خلاف ورزی کر چکی ہے اس سلسلے میں علی امین گنڈاپور اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماوں کے اشتیال انگیز بیانات بھی ریپورٹ کا حصہ ہیں تو یہ جو ریپورٹ ہے وہ عدالت میں جمع کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ سے کچھ دیر بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان صاحب اس وقت تقریباً چار بچ بچ رہے ہیں اور سوا چار بجے کا وقت دیا گیا ہے ہو سکتا ہے جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو خطاب کر چکے ہوں خان صاحب لیکن سوا چار بجے کا وقت آپ سے کچھ دیر پہلے جو پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں مصرد جمشید چیما صاحبہ ان کی جانب سے کنفرم کیا گیا ہے کہ امران خان صاحب خطاب کریں گے اور آج کے اس خطاب میں وہ اہم ترین اور بڑے اعلانات کریں گے اور نیکس جو لاعمل ہے جو نیکس سٹریڈیجی ہے اس حوالے سے اپنے کارکنان کو آدھا کریں گے دوسری جانب مذاکرات کے حوالے سے بات کی جائے تو مذاکرات بھی اس وقت چل رہے ہیں بیکڈور باتیں چل رہی ہیں اس تمام تر صورتحال میں میں نے آپ کو پہلے بھی پشتی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ صدر عارف علوی بہت اہم کردار آدھا کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں تو اب ملاقاتیں ہو رہی ہیں رابطیں ہو رہے ہیں اس بیچ عمران خان صاحب اپنے لانگ مارچ کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں تقریباً روالت میں آج پڑاؤ پڑے گا وہاں پر اجتماع ہوگا اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا اعلان کرتے ہیں کیا سٹریڈیجی انناؤنس کرتے ہیں یہ تو اب سے کچھ ہی دیر بعد جب عمران خان صاحب قوم سے خطاب کریں گے وہ اس میں ہی انناؤنس کر سکیں گے لیکن قوی امکانات یہی ہیں کہ جو تجابیز دی گئے ہیں وہ یہی ہیں کہ اسلامباد کا اور اسلامباد راولپنڈی کا جو سنگم ہے فیضاباد پل وہاں پر دھرنا دیا جائے گا حکومت کو ڈیڈ لائن دی جائے گی اور اس کے بعد اگر ڈیڈ لائن ختم ہونے پر بھی مطالبات نہیں مانے جاتے تو پھر نیکس ٹریڈیجی انناؤنس کی جائے گی اور این ممکن ہے کہ اسلامباد کی جانب لانگ بارچ کو رخ دیا جائے تو یہ اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا یہ جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ چیز بتا رہے ہیں کہ تجاویز عمران خان صاحب کے سامنے رکھی ہیں لیکن حتمی فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے اس تمام تر صورتحال پر ہم آپ کو لمحہ بلمحہ گاہے بگاہے بدلتی ہوئی صورتحال سے مطالق اپ ڈیٹیلز انسائٹ انفارمیشن دیتے رہیں گے تب تک کے لئے جانگیر خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناس